موسیقی 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 آپ نے ملاحظہ کی ریسکیو سینٹرل سٹیشن پر ریسکیو ہلکار کو ووٹر اینڈ سینٹیشن ہائیجین کی ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے میڈیا کوارڈینیٹر اعتماد احمد شویب نے بتایا ہے کہ دسٹرک ایمرجنسی آفیسر علی حسنین کی ہدایت پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جھنگ کے ہلکاروں کے لیے ووٹر اینڈ سینٹیشن ہائیجین کے حوالے سے ایک ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا ٹریننگ سیشن میں ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر میڈم سگرہ پروین نے ریسکیو افسران اور اہلکاروں کو لیکچرز دیئے اور پریکٹیکل بھی کروائے علی حسنین نے اپنے بیان میں بتایا کہ ریسکیو اہلکار کرونا میں فرنڈ لائن سولجر کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور روٹین کے ایمرجنسیز میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں اور ان کی سیفٹی بہت ضروری ہے اس ٹریننگ کا مقصد ریسکیو اہلکاروں کو وارٹر اینڈ سینیٹیشن ہائیجن کے مکمل آگاہی دینا اور روزمرہ کی زندگی میں پرسنل صفائی ستھرائی کے علاوہ اپنے علاقوں میں بھی اس بات کی آگاہی دینا ہے اور اس قسم کی ٹریننگ عوام کو بھی دی جائے گی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سوات میں ہوتیل اور ریسٹورنٹس کو بند ہوئے پانچ ماہ ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں جو حکومت کو عید سے پہلے ہوتیل کھولنے کی اجازت دے سوات ہوتیل ایسوسییشن کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا اس سوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد صاحب زادہ خان بیورو چیف سوات اپنی اس ٹرپوچ میں ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی خبر ہے کوہارڈ سے کوہارڈ بار اسوسیشن کے ساتھ جو حید محمد پانچی پانچمی بار بھی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے صد کوہارڈ بار نے روال نیوز سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں کو فری وکیل فرام کرنے ہیں اور بار اور پانچ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں تاریخ محمود کی یہ ریپورٹ بلکل اس وقت میں موجود ہوں کوہارڈ بار اسوسیشن میں اور میرے ساتھ موجود ہے اس بار کے جو صدر ہے کوہارڈ کے اور بہت زیادہ ان کو آزاز یہ ہے کہ یہ پانچ بار جو ہے وہ اس بار کہ صدر منتخب ہوئے ہیں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کوئی ایک نہیں تو دو بار صدر منتخب ہوتا ہے لوگوں کے بہت سارے گلے شکویں ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ پانچ سال جو ہے نا بار بار اب یہ پانچ بھی بار منتخب ہوئے ہیں جعوید محمد پنجی صاحب ان کا نام ہے بلکہ کبھی کبھی ہم جو ہے نا اپنی بار میں ایک پرام کرتے ہیں اس میں ہم نئے ینگو کلا کو یہی سمجھاتے ہیں ان کو نصیت کرتے ہیں اخلاقی طور پر تشمید کرتے ہیں بہت قیدہ کہ دیکھیں یہ جیجز جو ہے نا ہمارا ایک ایک کام ہے دونوں کا ہم انصاف فرام کرتے ہیں اور ہم انصاف کے لیے تاگدو کرتے ہیں تو اگر یہاں پہ گھر میں دو بندے باپ بیٹا خطالو خراب ہو تو وہاں مہور پھر خراب رہتا ہے وہاں پہ تو جو ہماری بیسیک چیزیں ہیں انصاف کی فرامی پھر وہ وہاں پہ اس میں ہڈل آ جاتا ہے تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کبھن اس کم کی جو جب بھی وہ مام میں بنتے رہتے ہیں وہ کلا صاحبان کے وہ جیجی صاحبان کے میرے ابھی ہمیشہ کوشش رہی پتھان پشنون عباد کے مطابق میں نے بندے کو اٹھایا یہاں سے جیسے وہ بٹھا دی جانا سامنے دو منٹ میں مسائل کر دیا پنجی صاحب ایک یہ تو آپ کے اپنے مسائل ہیں وکیلوں کے اپنے مسائل ہیں ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں بیچارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ انصاف کے منتظر ہوتے ہیں وکیل کرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کے لئے بھی کوئی ایسا اپنے میکنزم یہاں پہ بنایا ہے ہمارے پاس یہاں پہ تین کمیٹی ہیں ایک سبری گوڑا پاکستان نے بنائی ہوئی ہے فری ایڈ کمیٹی اس کی بغیرہ تین میں عباد منتی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہماری دو چارے انجیوز جب نویندر کو بیٹھے ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں بغیدہ جیل کے ہمارے پر لسٹ آتی ہے یہاں اتنی قیدی پڑے ہیں یہ پاپر لوگ ہیں غریب لوگ ہیں پور لوگ ہیں تو پھر میں وہ درخواست اپنی کمیٹی کو مار کرتا ہوں فری لگر کمیٹی کو تو پھر ہم بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی ہونا مالی اس کے ہم وہ کام کرتے ہیں جویز محمد پنجی صاحب جو پانچ بار اس بار کے جو ہے وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں اب بھی وہ صدر ہیں اور بڑے عزاز کی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بات کرنا ضروری ہوگی کہ یہ بیلس رکھتے ہیں ہر چیز کا جس کی وجہ سے یہ پانچ بھی بار جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دی دیئے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سندھ بھر کی طرح ٹنڈو الائیار میں بھی پی پی ایچ آئی ملازمین نے ہیلتھ رسک الاؤنس کم ملنے پر اعتجازی مظاہرے کیے پی پی ایچ آئی ملازمین کا بارہ سال سے جوٹی کرنے والوں کو ریگولر کرنے پر سندھ حکومت سے مطالبہ سندھ بھر کی طرح ٹنڈو الائیار زلہ بھر میں بھی پی پی ایچ آئی ملازمین کی جانب سے ہیلتھ رسک الاؤنس کم ملنے پر اعتجازی مظاہرے کیے گئے اس موقع پر ٹنڈو الائیار زلہ میں آل پی پی ایچ آئی کے تمام سینٹرز پر اعتجازی مظاہرے کرتے ہوئے رسک الاؤنس دیئے ہیں اس طرح پی پی ایچ آئی انتظامیہ کو بھی سندھ گرمنٹ کی طرح اپنے ملازمین کو رسک الاؤنس دینا چاہیے لیکن پی پی ایچ آئی انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل اوفیسر کو تین ہزار روپے اور پیرا میڈیکل سٹاف کو پندرہ سو روپے رسک الاؤنس دیائے جا رہی ہیں یہ خیراتی رسک الاؤنس ہمیں نہیں چاہیے جو کہ پی پی ایچ آئی ملازمین کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے خبر ہے گجراوالا سے گجراوالا پولس میں نیک نام کرشناس اور عوام دوست افسران کی تائیناتی پر گجراوالا کی عوام نے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا جب بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرض شناس افسران کی تائیناتی پر خصوصی شکریہ ادا کیا رائل ٹی وی کے ایک عوامی سروے کے مطابق ریجنل پولس آفیسر گجراوالا ریاض نظیر گارہ سیٹی پولس آفیسر گجراوالا رائے بابر سعید ایس ایس پی آپریشن گجراوالا ڈاکٹر فہد ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر رزوان اور ایس پی سادر گجراوالا محمد وسیم ڈار اپنی فرض شناسی اور عوام دوستی کی وجہ سے گجراوالا کی عوام میں انتہائی مقبول ہیں اور گجراوالا پولس کے ماتھے کا جھومر ہیں شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے ان پولس آفیسران سے جب چاہیں بلا خوف و خطر مل سکتے ہیں شہریوں نے آئی جی پنجاب شعب دستغیر کو گجراوالا میں اس بہترین ٹیم کے انتخاب پر خراج تحسین پیش کیا خبر ہے بڑگرام سے پاکستان تحریک انصاف تحصیل علائی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب مناقض ہوئی جس میں پی ٹی آئی ڈسٹک بڑگرام کے صدر یعقوب خان کے علاوہ دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی مزید دیکھتے ہیں شپیک کس ٹی پورچ میں جی بالکل آج تحصیل علی بنا ریش ٹاوس میں پاکستان تحریک انصاف تحصیل علی کابینہ کی حلف برداری تقریب مناقض ہوئی جس میں پی ٹی آئی ڈسٹک بڑگرام کے صدر یعقوب خان کے علاوہ دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی اس موقع پر اکبر ناموز خان ڈاکٹر خیوہ گل پاشتو اور انصاف فیل فیروینگ کے ہزارہ ڈیویجن کے نائب صدر محمد رحمان رباد نے بھی شرکت کی حلب اٹھانے والوں میں سے نورالحق زرنواز حبیب گل نصیر احمد شفی اللہ مطارق شامل تھے اور تقریب مطاقہ علی کابینہ کو مبارک بات بھی پیش کی گئی ہیں جی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے شہر اور گردنوا میں موسلا دھار بارش چنیوٹ میں مسلسل دو گھنٹے کی بارش نے مینسیول کمیٹی چنیوٹ کی کارکردگی آیا کر دی زلک چہری ڈیپٹی کمیشنر ڈی پی آفیس تھانہ صد فرنیچر مارکٹ سمیں درجنوں علاقے پانی میں ڈوب گئے مزید جانتے ہیں آسیم رضا کی اسے ریپورٹ میں چنیوٹ شہر اور گردنوا میں مسلسل دو گھنٹے کی بارش نے موسیقی کمیٹی چنیوٹ کی کارکردگی آیا کر دی زلک چہری ڈیپٹی کمیشنر ڈی پی آفیس تھانہ صدر فرنیچر مارکٹ سمیں درجنوں علاقے پانی میں ڈوب گئے چنیوٹ مسلسل دار بارش نے انتظامیاں کا نقاسیاب کا پول کھول دیا چنیوٹ بارش کا پانی بزار اور محلوں میں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا گلی محلوں سے بارش کا پانی نکالنے کے لیے انتظامیاں کا ملازم کہیں نظر نہیں آئے جنگ سے خبر ہے جہاں لوکل کانسل اسوسییشن پنجاب کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف فرنڈ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکل اسٹاف اور مقامی انتظامیاں کے عملے کو دو ہزار این نائنٹی فائیو ماسک دیے گئے جنگ لوکل کانسل اسوسیشن پنجاب کے سینئر نائب صدر ساوک چیرمن زیلا کانسل جنگ نوابہ برخان سیال نے یہ ماسک اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو شاہد عباس جوئیہ اور سی ایو ہیلٹ وکٹر محموب حسنین قریشی کے حوالے کیے ہیں اس موقع پر لوکل کانسل اسوسیشن پنجاب کے سینئر نائب صدر سابق چیرمن زیلا کانسل جنگ نوابہ برخان سیال کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف فرنڈ لائن پر جہاد کرتے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور مقام انتظامیہ خراج تحسین کے حق دار ہیں ہمارا فقر ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے اس کے لوکل کانسل اسوسیشن پنجاب نے خصوصی طور پر پنجاب کے لیے بیس ہزار ماسک منگوائے ہیں جن میں ان نائنٹی فائیو ماسک بھی شامل ہیں خبر ہے شورکورٹ سے نواہی علاقہ فرید محمود میں خانود نے اپنی بیوی کو چھپرو کے وار کر کے زخمی کر دیا چھریوں کے وار کر کے اپنی بیوی کو زخمی کیا گیا ہے شخص نے چھریوں کے وار کر کے اپنی بیوی کو زخمی کر دیا ہمارے نمائندے کشور عباس منگن کی ریپورٹ کے مطابق موزہ فرید محمود کارٹیا اڈا کاسم آباد کے قریب سجاد نامی شخص نے معمولی جھگڑے پر اپنی بیوی کو چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا شدید زخمی خاتون کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال شور کورٹ پہنچا دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کیروڑپکہ شہر کے محلہ زفر آباد میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے گٹھر ابل پڑے سیوریج کا پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہو گیا عوام کا گلیوں سے گزرنا محال ہو گیا ہے علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں محلہ زفر آباد میں سیوریج سسٹم انتہائی ناکارہ ہو گیا تمام علاقہ مکینو کو چیپ اوفیسر مینسپل کمیچی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا علاقہ مکینو کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیوریج کا گندہ پانی گلیوں میں پھیل گیا ہے گزرنا محال ہو چکا ہے سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے ہم لوگ انتہائی پریشان ہیں مکان میں پانی گندہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور بدبو بھی پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں بھی ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہماری وزیراعالہ سے ایک مطالبہ ہے کہ اس پر فوری نوٹس لیا جائے اور ہمارا مسئلہ حل کیا جائے خبر ہے سیالکورٹ سے سیالکورٹ میں تھانا گوکی پولیس نے یتیم بچے پر وحشانہ تشدد کرنے والے مولزم کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ مولزم نے بچے کو تشدد کرتے وقت ویڈیو بھی بنائی جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اگوکی کے رہائشی ہوتیل مالک رزوان بشیر نے یتیم بچے حماد کو کان پکڑوا کے جوتوں کے ساتھ وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی پولیس نے مولزم رزوان بشیر کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ایسے چھو تھانا اگوکی اکرم شہباز نے رائل نیوز کو بتایا ہے کہ مولزم رزوان بشیر اگوکی کا رہائشی ہے اور اس نے حماد نامی بچے کو جوتوں سے تشدد کر کے جرم کا ارتکاب کیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی متسرہ بچے کا نام جی حماد ہے اور یہ اگوکی کرنے والا ہے اس کے والدن فوت ہو چکے ہیں عمر اس کی بارہ سال کے قریب ہے یہ ادھر اگوکی میں کوئی پکوان سینٹر ہے وہاں پہ یہ بچہ کام کرتا ہے تو ملزم ملزم کا نام رزوان ہے اس نے اس پہ تشدد کی ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے تو رزوان کے خلاف ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دی ہے یہ گرفتار ہے عدالت سری مانڈس کا حاصل کیا جا چکا ہے کاروئی اس کے خلاف عمل میں لائے جا رہی ہے اس کو اپنے کی ایک ہی سزا انشاءاللہ ضرور خبر ہے ملتان سے جہاں پر کمیشنر شان الحق نے مویشی منڈیوں سیل پوائنٹس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورہ کیا کمیشنر شان الحق کی ہدایت پر ڈوین بھر میں 26 منڈیاں سیل پوائنٹس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں شہری علاقوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروک پر سخت پبندی آئید ہے منڈیوں میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی انسٹال کر دیے گئے ہیں خبر ہے چشتیاں سے ایک اصور کے بعد چشتیاں میں بھی خواتین کی قابل اطراز ویڈیو بنانے کا سکینڈل منظر عام پر آ گیا اسلاح کے زور پر خواتین کی قابل اطراز ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والے گروہ کا انکشاف ہوا ہے چشتیاں کا نواہی علاقہ چک نمبر 99 فتح کی رہائشی 40 سالہ بیوہ لطیفہ بی بی کے ساتھ ملزمان نے زبردستی زیادتی کی اور ویڈیو بھی بنا ڈالی متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزمان میری قابل اطراز ویڈیو بنا کر مجھے مکروح دھندے کے لیے مجبور کرتے رہے خاتون کا کہنا ہے کہ میری انکار کرنے پر ملزمان عابد اور شکیل نے میرے ساتھ زیادتی کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دی ہے متاثرہ خاتون کا یہ بھی الزام ہے کہ ملزمان خواتین کی پہلے بھی قابل اطراز ویڈیوز بنا کر فروخت کرتے ہیں متاثرہ خاتون نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست گزاری کے لیے کی لیکن کوئی کارروائی نہ ہو سکی متاثرہ عورت نے ڈی پیو بہاول نگر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں مجھے فوری انصاف چاہیے اور ملزمان کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے رویل نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے وزیڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہی ہے صرف رویل نیوز مزید کر کے آپ کو دیں بے داغ نکھار سندل پیوچی سوپ چوتی